بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا فرینڈ شفقت سلطان اور آپ کو اپنے چینل شفقت آوان میں ویلکم کہتا ہوں تو دوستو میں لے کر آتا ہوں آپ لوگوں کے مختلف ہیلپ فول بیوٹی کے حوالے سے ریمنڈی تو اگر آپ میرے چینل میں نئے ہو میرے چینل کو آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ لوگوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو آج جو میں آپ کے لئے ریمنڈی لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی انٹسٹنگ ہے اور اس کا ٹاپک تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اس کا ٹاپک ہے اوپن پورس یعنی اس کار یہ کیوں بنتے ہیں اور ان کو بننے سے کیسے رکا جائے اوپن پورس بننے کی سب سے بڑی وجہ چہرے کو ہم لوگ اچھی طرح کلی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے سکن میں ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے جو قدرت کی طرف سے جو قدرت کی طرف سے سکن میں پورس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو ڈسٹ بن کر دیتی ہے اور پھر جب وہ بلیک ہینڈ کبھی کبھی تو خود ہی سخت ہو کر ریموو ہو جاتے ہیں یا ہم خود اسے ریموو کرتے ہیں تو اس جگہ بڑے بڑے سکار بن جاتے ہیں یعنی پورس راہ بن جاتے ہیں تو ایسے ہر سکن میں چھوٹے چھوٹے پور تو ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتے اور اس کا ایک اور کام بھی ہے اس کی وجہ سے ہماری سکن ڈرائی نہیں ہوتی لیکن جب یہ کسی وجہ سے مسائل کسی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں تو اس سے سکن کی مسائل کی وجہ بنتے ہیں تو اس کے اندر بکٹیریا جانے کی وجہ بند جاتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ اینڈ اکنی جیسے مسائل سے ہماری سکن دو چار ہو جاتی ہے تو جو آج کی جو میں ریموڈی بنانے جا رہا ہوں یہ اسی حوالے سے ہے کہ اب اپنے اوپن سپورٹ کو کس طرح صحیح کر سکتے ہو تو آپ اور سے سنیں اس کے لیے یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے عام چیزیں ہیں وہی ہیں جو اپنے آپ کو گھروں میں مل سکیں گی اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں تھوڑی سی آپ اپنی مینن کر لو تو انشاءاللہ آپ اپنے چہرے کو اپنے اوپن سپورٹ کو اچھی طرح صاف سترے کر سکتے ہو تو اس کے لیے ہمیں چاہیے دی تین چمچہ ہم لیں گے دی یہ تین چمچہ دی شامل کیا میں نے اس کو مس کر لیں گے اب اس میں ہم کو چاہیے آدھا لیمن اس کو اس میں مس کر لیں گے ان چیزوں کو مس کر لیں گے اور اس میں اب جو تیسری چیز ہے وہ ہے شید ہنی اس میں ایک چمچہ شامل کریں گے اب یہ ایک چمچہ جس میں شامل کیا ہے شید اب ان تینوں چیزوں کو آپ اچھی طرح مکس کر لیں ان کو اچھی طرح آپ مکس کر لو دن میں ایک دفعہ یا رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے چیزوں کو پہلے اچھی طرح واش کر لو اور پھر کو اس میں اس کو ایک اس پیسٹ کو اپلائی کر لو تو دس منٹ تک اس کو لگائے رہنے دو یا اس کے مساج کر لو تو اس کے بعد آپ اس کو ساف پانی سے چیرے کو دھو لو اور جن لوگوں کو اگر لیمن راس نہیں آتا تو وہ ٹرماتر کا جوس استعمال کر سکتے ہو لیمن کی جگہ ٹرماتر کا پانی جو نکال کے وہ استعمال کر سکتے ہو تو انشاءاللہ اس کو آپ استعمال کرو گے تو آپ کے چیرے کو ٹھنڈک پہنچے گی اور آپ کا چیرہ آپ کا سکن گلو اور کلین ہو جائے گی سمود تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور یہ ایسی بیوٹی ٹیپ لے کر آتا رہا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمن کریں اس سے آپ لوگوں کی وجہ سے میری بہت ہی حسن افضائی ہوتی ہے اور مجھے بھی اپنے کام میں دلچسپی دکھانی پڑتی ہے آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے تاکہ میں اور ایسے میند سے آپ لوگوں کے لئے کام کرتا جاؤں تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک دیم جیجی اجازت آپ کا دوست شفقہ سلطان خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی